اسلام تو کسی کو کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں کہا اسلام تو شروعی جنگ سے ہوتا ہے لا الہ کا کیا مانا ہے یہ ٹی وی پر نہیں پتا تو مجھے ایک دن بلاؤ میں بتاتا ہوں لا الہ کا کیا مانا ہے اسلام تو چھیڑتا ہے کہتا ہے کسی کو اسلام کہتا ہی کچھ نہیں ہے میں کہا لا الہ دی آواز کرنا بلندو کوئی بود نہیں کوئی ہیترویزم نہیں کوئی بودمات نہیں جیڑا بھی رب دمان کی ردد کوئی تعلق نہیں اور لا الہ کوئی بھی کچھ نہیں ہوئے کون پھر توجہ بھئی لا الہ دا ماننگ لڑھائیے سدھی سدھی اب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اور اللہ تو انکر کی شہر ہو اللہ دا نعرہ لاؤ تو انہوں نہیں پتا اس نعرے دی ذرب کتے تک جان دی لوگ انہوں پتے نہیں ہوا دا گل وزنی کرنا اوٹ کتے تک درد جان دا ہے اہمی جنابتے کرنا میرے آقا و مولا جب تقریب فرماتے تھے نا تو حضور کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا حضور کی آنکھیں سرخ ہو جاتی وشتدہ غدب ہو اور حضور دا جاہو جلال دا پہلی کوئی نہیں ہوا دے قیمت تو کہا دے نا حضور دا جاہو جلال مزید ہو جان دا سی پتہ لگ دا سی حضور دنا رہن بھائی صبح و لشکر آیا یا شامی یمن سے بات کرو تھوڑی ڈیلی ڈیلی بات کرو میں آکا جڑے آڑی ترک گل نہیں ہو سکتی تسانو تا خون سے آڑے سبق نہ پڑا تقریر تینجی ہو سکتی ہاں اشتدت غدب ہو حضور دا جڑا غصہ مبارک جڑا و علا سوت ہو احمرت عین آہو حضور دی آواز دی پہلی ہو دی کوئی قیمت نہیں حضور کی تقریر کے دوران آواز بلندہ خطابہ جابر بن عبداللہ قیدن جب بھی حضور نے خطاب فرمایا حضور کی آواز بلند ہو گئی حضور کی آنکھیں سرخ ہو گئی حضور کے جلال میں مزید اضافہ ہو گیا اور پتہ لگتا تھا حضور ایسے تقریر فرما رہے ہیں اپنے امت کو ڈرا رہے ہیں کہ سبو لشکر آیا یا شام آیا یا میتے میتے پڑے ہی کوئی نہیں یا خطابہ جابر بن عبداللہ قیدن جدو حضور نے تیرے اندر دم خام نہیں ہے تُو گالے نئے کر سکتا جیڑے کر دیں نونا دیوارے تا بک بک نہ کر لبیک نال تُو نئے چال سکتا تھے نا چال لیکن بڑھ بڑھتے نہ کر او برماندیاں توجہ او برماندیاں جیندیاں زندہ پچکیاں تھے کباب پڑھا ہمان تینو فیر بھی قد نہیں غصایا او بیت المقدس یہودیاں تھے قبض جروے تھے تینو فیر بھی قد نہیں غصایا عراقی مسلمانہ نو ننگیا کر کے کتے چھٹے گئے تینو فیر بھی غصا نہیں آیا افغانستان ایک کنٹینر رج بند کر کے انہوں دانے ہندی طرح بھند گتا گیا تینو فیر بھی غصا نہیں آیا ایک چوڑی حضور تخلاف گل کرنا لی انہوں پڑے ایک مامنا باہر بھیجا گیا اور فرانس تے صدر ہاؤس تے بینر بنا کے لکھے رہے انہوں بیلکن بیلکن کہندے رہے تینو فیر بھی غصا نہیں آیا مسجد ادو سپیکر اتر گئے تینو فیر بھی غصا نہیں آیا دینی مدارس بند ہو گئے سورہ انفال تے توبہ کٹ گتی گئی تینو فیر بھی غصا نہیں آیا ممتاز قادری تختہ دار ہوتے جھوٹ گیا اور تینو فیر بھی غصا کٹ نہیں آیا ڈاکٹر آفیہ ستی کی آج بیس سال ہوئے ہر روز ہو دیوار ناڑکن ناڑی کہ ہنے کوئی محمد بن کاسے مارے ہونا ویس سال ہو گئے پاکستانی جیلہ اپنے بار بھی مسلمان کھڑے روٹیاں دے اسی بھی اندر آپس سے چہسان اور ایک زنانی ہو گئے اور ویس سال ہو گئے ہر روز ہر روز امریکی مزاق کرتے مراتی محمد بن کاسے ملیسی آیا تو اسی مڑھ کے ساڑھے خلاف کرنا کرنے وہ بیہ کے گھرانچ یہ تو شکر کرو کہ لبیک دی تاریخ موجود ہے ورنہ قیامت والے دن مسجد وزیر خان تھے تو اسی جواب نہیں سی دے سکنا اے تو مسجد وزیر خان تھے تو اسی اس دن کہتے جیڑے روحانی لوگ سن وہ بھی اتھے تشریف لیا ہے میں نے نہیں پتا ہے بلکل خوشکی دا بھریاں مولویاں لیکن ایک بزرگ میں نے فرمان لگے داتا ساپ بھی تشریف لیا ہے ظاہر ہے دا حضور اسلام تیزمت تا نشان ان باٹی چاوکت بابیوں نہیں بیٹھے تو انہا دے شہر اچھ کڑی ناچی جائے میرا آپ اچھ کنانا نہیں سی انہا دا سے آخا جا کمر الدین سالوی بھی تشریف لیا ہے تو پھر جدو اے آئے تو پھر شاہ محمد غوث نہیں آئے پھر علم الدین نہیں آئے اس دن تا شوقت اسلام تا اظہار ہویا خدا دی قسم میں عجے تک میرا نشان نہیں اتریا میں آکا یا اللہ تیرا شکر ہے لوگ کوئی چیزاں کسی دیا آپ آب کرن جاندے ہیں کوئی کسی نو جناب خوش کرن جاندہ یہی تو امتحان ہے تنویر اور کس نے کس کو خوش کرنا توجہ میں انہا تو آڑے اے جڑے تسی ہاتھ اٹھان دے ہو میں انہا دبی صدقے تو آڑی آواز کر دو انہا دبی صدقے لیکن جب تک جلہ نا کا علاوہ نا وہ گال نہیں بڑھ دی بلکل جلیاں بڑھنا پورے آتھیں جھوٹے چاہ کے نارا لاؤ تسی ہی جتکی پہ سبھار دو ہوتا چکو آتھ سارے موسیقا نا بی نا بی موسیقی توجہ توجہ قاضی ایاز نے شفا شریف اج لکھیا عمر بن لحظ خورا ساندہ بادشاہ فوت ہو گیا لوگ آباد اج خواب اج ویکیا انہیں کہا کی بڑیا انہیں کہا رب نے بخش دیتا انہیں کہا تینو بخش دیتا انہیں کہا ہاں سنو اسی کیوں گے بسید وزیر خان کیوں گے اے ان چک چک کے ہاتھ نعرے کیوں لاندیا فیض آباد کیوں گے ممتاز قاضی ایلہ ایسی کیوں کھڑے ہوئے ایسی صفا کیوں نہیں توڑیا کیوں جناب جمعہ ایسی کیوں نہیں بند کیتے درمیان اچھ اور لوگ آگئے سن ایسی نہیں تک ایسی تک ایک دینوی مدرسے بھی نہیں سنبند ہونڈ دینے بیلکل نہیں سنبند ہونڈ دینے جے قرآن پڑھ دیا کرونا آندہ تو پھر چاسہ آجان دی جے نماز پڑھ دیا کرونا آندہ تو پھر چاسہ آجان دی جے مسجد تھی ٹوٹیوں پہ کرونا آندہ تو پھر چاسہ آجانی سی لیکن خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں اکبال رویا کہنے لگا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیعان حرم کہنے لگا خود مولوی تو نہ بدلے لیکن قرآن دیا تعویل ہے اکڑ چھڑی ہیں اندنا اے آج کوئی وباؤں آئیان یہ تو وباؤں بڑے بڑے دورتے آندھیا رہیان لیکن چھے فٹتے ہوتے جماعت نہیں ہوئی اکبال کہنا مجھ کو تو سکھا دی افرانگ نے زندی کی اس دور کے ملہ ہیں کیوں ننگے مسلمان اکبال کہنا سانو تو انہاں پہ اتینی سکھائی اور مولوی انہوں کیوں یا جس صفتے بارے حضور نے فرمایا جڑا صفت توڑے اللہ انہوں توڑ کے رکھ دے گلہ کرنے ہو تو مڑ کے جی لبھیکالے جی یہ تے چوکچ نامن جی اور کتے جائیے پھر انڈیا نو کبھی ہے سانو شہدہ اے کربلا دا جلسہ کرنے ہو